بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج ہم بات کریں گے ڈسپیریٹی ریڈیکشن الانس کے بارے میں اور سپیشل الانس کے بارے میں ڈسپیریٹی ریڈیکشن کی بجائے سپیشل الانس دینے کے پیچھے لوجک کیا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کے ایگریمنٹ کے مطابق ڈسپیریٹی ریڈیکشن الانس کو بنیادی تنخواہ میں زم ہونا ہے جو ابھی آپ آئندہ بجٹ آیا دوہزار اکیس بائیس اس میں یہ ایگریمنٹ میں لکھا گیا کہ اگر ڈسپیریٹی ریڈیکشن الانس جو ہے اس میں تنخواہوں میں زم ہو جائے گا اس کے بعد اب تنخواہوں میں مزید جتنا زافہ کرنا ہے کر سکتے ہیں یہ تھی اس کی بڑی لوجک لیکن حکومت جو صوبائی حکومت تھی اس نے اب یہ کیا کہ اس ڈسپیریٹی ریڈیکشن الانس نہیں دیا بلکہ سپیشل الانس دیا ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ڈسپیریٹی ریڈیکشن الانس دے دیا تو وفاقی حکومت کی طرز پہ ہمیں اس کو بنیادی تنخواہوں میں زم بھی کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ نئے جو حکومت کی طرف سے تنخواہوں میں اضافہ آتا ہے وہ بھی کرنا پڑے گا تو اس انزمام سے بچنے کے لیے سپیشل الانس کا نام دے دیا گیا اور جو شاید وفاقی بجٹ میں جو انونس ہوا تھا اس میں ان کو یہ نہیں زم کرنا پڑے گا تو اس لیے وفاقی صوبائی حکومت نے ایک نیا حربہ استعمال کرتے ہوئے یہ کیا کہ اس کو سپیشل الانس کا نام دے دیا جائے اور کیونکہ وہاں پہ بقیادہ طور پر ایک نوٹیفکیشن ہو گیا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس نوٹیفکیشن کی وجہ سے ہمیں اس کو بیسک پی میں زم کرنا پڑے تو آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی تھانکس پا چاہے نہیں